بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم می پروفیسر سید رسلہ رضا آئی ایل 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 کالج گجرانوالا کیمپس کے پلیٹ فارم سے آپ کے لئے کامرس کے مختلف مضامین کی ویڈیو لیکچرز لے کے آئے ہیں آج ہم پرنسپلز آف کامرس آئیکن پارٹ ون کا جو مضمون ہے اس کے چپٹر نمبر تین کے بارے میں ایک ریویو لیکچرز حاصل کریں گے تو یہاں نمبر بی گیون ہے اگر کوئی آپ کو کوئیسن ہو یا کسی خاص ٹاپک پہ آپ ویڈیو لیسن حاصل کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس نمبر پہ واتسپ یا کال یا میسیج کر سکتے ہیں اور ریگلرلی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارا چینل علمین چینل کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چپٹر نمبر تھری جس کا ٹائٹل ہے واحد ملکیتی کاروبار سول ٹریڈرشپ بزنس سول پروپائٹرشپ فارم آف بزنس سب سے سمپلیسٹ فارم اگر بزنس کی ہے بزنس کی مینجمنٹ کے حوالے سے تنظیم کے حوالے سے بزنس بنانے کے حوالے سے that is سول ٹریڈرشپ بزنس واحد ملکیتی کاروبار ایسا کاروبار ہوتا ہے جسے فرد واحد ایک بندہ نفع کمانے کے لئے چلاتا ہے only a single person is responsible to come up with capital single person take the responsibility to manage that business single person is only the person who gain 100% loss who get 100% profit who have the burden of 100% loss and he is responsible of every matter of the business ایک فرد واحد واحد آجر the person who is starting a business وہی اس رمایہ لگاتا ہے وہی کاروبار کی نگرانی کرتا ہے وہی اس کا انتظام کرتا ہے وہی اس کی مارکٹنگ کرتا ہے اور نفع اور نقصان کا بھی وہ اکیلا ہی حق دار ہوتا ہے یہاں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیکھی ہوئی ہیں جیسے پرچون فروش ہے ریٹیلر ہوتے ہیں کارپینٹرز ہیں اس کے علاوہ جو باربر شاپس ہیں بیوٹری پارلر ہیں اس طرح جو چھوٹی چھوٹی دکان ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں سب سے چھوٹے درجے کا جو کاروبار ہوتا ہے that is واحد ملکیتی کاروبار یا سولڈ ریڈرشپ بزنس اس کے بعد واحد ملکیتی کاروبار کے حصوصیات بورڈ کے امتحان کے لیے انتہائی اہم یہ سوال ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کی حصوصیات کیا ہیں what are the different characteristics of soul tradership form of business تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی characteristics کیا ہے ملکیت ownership only a single person is the owner of the business اکیلا آدمی فرد واحد نام سے ہی ظاہر ہے واحد ملکیتی ایک بندہ واحد بندہ جنسہ ہے مالک ہوتا ہے کاروبار کا دوسرا تشکیل انتہائی آسان اس کاروبار کو بنانا ہے کوئی قانونی اجازت نہ میں کسی قانونی پروسس کی ضرورت نہیں ہے اس کاروبار کو بنانے کے لیے چھوٹے درجے پر جو کاروبار ہوتے ہیں آپ رات کو سوچتے ہیں آپ کو آئیٹی آتا ہے اگلے دن سوان لا کے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں there is no need of any legal proceeding or legal permission to start up this kind of business then سرمایہ ایک بندہ ہی سرمایہ لے کے آتا ہے چھوٹا تھوڑا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے کم سرمایہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے لیول کا کاروبار ہوتا ہے اس کے بعد کاروبار کا انتظام only single person is responsible to take the responsibility of management اکیلا بندہ ہی سارے کام کر رہا تھا ہے اسے زی کام کی ذمہ داری ایک بندے کے اوپر ہی ہوتی ہے تو یہ چھوٹے لیول کے کیونکہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے تو ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ دکان کھول رہا ہوتا ہے وہ ہی جا کے مال بھی لے کے آ رہا تھا گاکوں کو بھی وہ ہی ڈیل کر رہا تھا کسٹمر کو تکان کھول رہا تھا ہے مکمل منافع جب اکیلا بندہ ہی مالک ہے اکیلا بندہ ہی اس کو کاروبار میں سلمایہ لگا رہا ہے اکیلا بندہ ہی سارا کچھ کر رہا ہے تو وہ اکیلا بندہ ہی سٹوڈنٹ حق دار ہوتا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ پروفٹ بھی اسی کو ہی ملے اگر کاروبار میں منافع ہوتا ہے تو کوئی اور اس کے اندر حصہ دار نہیں ہوتا ہے تو چھٹا قانونی حصیت کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اس کی کوئی قانونی طور پر کوئی حصیت نہیں ہے اگر وہ کوئی قانون لیتا ہے کسی سے کرز تو وہ اس نے کرز لیا ہوتا ہے بلکہ کاروبار نے کرز نہیں لیا ہوتا کاروبار اور اس کا مالک ایک ہی ہوتے ہیں اگر کوئی فراد ہوتا ہے تو لوگ کاروبار کے خلاف کیس نہیں کریں گے کاروبار کے اوپر فراد کا کیس نہیں کریں گے بلکہ اس کے مالک یعنی واحد آجر جو بندہ کاروبار کا مالک ہے اس کو شروع کر رہا ہے اس کے خلاف کیس کرتے ہیں اس کے بعد غیر مخدود ذمہ داری اکسٹسوراً اس پوائنٹ کو غلط لکھتے ہیں غیر مخدود ذمہ داری unlimited liability کا مراد یہاں یہ ہے کہ اگر واحد آجر soul trader وہ اکیلا بندہ جو چھوٹے لیول کا کاروبار شروع کر رہا ہے تو اگر وہ کرزہ لیتا ہے کاروبار کے لیے اور اس کو وہ واپس نہیں کر پاتا تو اس کی ذاتی جائدات کو بھی بیچ کر سیل اوٹ کر کے بھی وہ کرزہ واپس کیا جاتا ہے تو یہ غیر مخدود ذمہ داری کے زملے میں آتا ہے unlimited liability میں پھر قانونی پابندی کوئی قانونی پابندی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کاروبار کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ understood ہے کہ بزنس کی definition میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کاروبار جائز کام ہوتا ہے any legal activity that is done for the production of wealth to generate profit to get profit اور منافع کمانے کی غرض سے کوئی بھی legal اگر activity ہوتی ہے تو وہ جن سے کاروبار کے لاتا ہے تو یہاں ہمیں کوئی ویسے legal اگر کام ہے تو اس کے قانونی پابندی نہیں ہے اس چھوٹے لیول کے کام کرنے کے لیے جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے بندہ ختم مالک ختم اس کی طبیعت خراب ہے تو دکان بند ہو جائے گی وہ کہیں چلا گیا شادی پہ تو دکان بند کر کے جانا پڑے گا اس لیے وہ بندہ ہی نہیں رہا اس کی ڈیتھ ہو گیا تو کاروبار ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد محدود عمر ہوتی ہے اس کے محدود عمر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بندے کے ساتھ ہی وہ کاروبار ختم ہونے کے چانسیز زیادہ ہوتے ہیں رازداری انتہایہ درجے کی سب سے زیادہ اگر سیکرٹ رہتے ہیں یا راز رہتے ہیں تو وہ باہد ملکیتی کاروبار کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ جتنا منافع آ رہا ہے یا اگر نقصان ہو رہا ہے یا اگر کچھ بھی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے سارے کے سارے راز ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں اور وہ پھر راز لیک آؤٹ نہیں ہوتے ہیں تو بیٹا جو آپ کو یاد کرنا ہے اسان خاتمہ اور انتقال پذیب جسے کہتے ہیں کیونکہ اس کے لئے کسی قانونی ذابطے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کاروبار اس شکل کا جو کاروبار ہوتے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں انہیں اسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے آپ نے سوچا بھئی میں کاروبار نہیں کرنا چاہتا بڑی اسانی سے دوسرے کو انتقال کر سکتے ہیں بیٹ سکتے ہیں اس کو اور یہاں اس کو بیسے ہی ختم میں کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا کریکٹر سکس آف سول ٹریڈر شپ یا واحد ملکیتی کاروبار کی خصوصیات ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو سول ٹریڈر شپ ہے اس کی فائدے کیا ہیں ایڈوانٹیجز آف سول ٹریڈر شپ فارم آف بزنس سب سے پہلی ہے اسانی تشکیل میں اسانی کیونکہ اس کے لئے کسی ایزی فارمیشن ہے اس کے لئے کسی قانونی ذابطے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے اس کاروبار کو شروع کرنا پھر بلا تخہیر فیصلے ہوتی ہیں بغیر کسی کیونکہ اکیلے بندے نہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہوتا ہے کوئی حصہ دار نہیں ہے اکیلہ بندے ہی مالک ہوتا ہے تو وہ ازادی سے فیصلے کر سکتا ہے انڈپینڈنٹلی فیصلے کر سکتا ہے جب جیسے سوچے اس طرح کاروبار کو فیصلے کر سکتا ہے کاروبار یہ ازادی ہوتی ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مرضی جو چیز مرضی اس کو لائے اور اس کو بیچے کاروبار کی اگر اس نے شکل چینج کرنی ہے نیچر چینج کرنی ہے نویت چینج کرنی ہے تو وہ آسانی سے ازادی کے ساتھ چینج کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور حصہ دار نہیں ہے جس سے اسے مشابت کی ضروری ہوتی ہے یا پھر اس کے بعد راز داری ہیں ہم نے پڑا یہ بڑا اچھا فائدہ ہے کہ راز کاروبار کے اسی ایک بندے کے پاس ہوتی ہیں کسی اور کے پاس کاروبار کی راز نہیں جاتے جو باہر جا کے لیک اوٹوں کاروبار کو نقصان ہو تو سارفین سے رابطہ رہتا ہے دائریکٹ کیونکہ یہ چھوٹے لیول کی کاروبار ہوتی ہیں تو یہ کسٹمر سے بھی اس کا دائریکٹ رابطہ رہتا ہے اور کسٹمر کی پسند کے مطابق یہ کاروبار کو تبدیل کرتا رہتا ہے پھر چھتا جو خائدہ ہوتا ہے اس کاروبار کا ایزی ڈیزولوشن ہوتا ہے یعنی آسان خاتمہ ہے کیونکہ اس کاروبار کے لیے کسی قسم کی کوئی قانونی ذابطیں قانونی کاروائی کی ضرورت نہیں ہوتی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی لیگل پروسیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو بڑی آسانی سے ہم اس کاروبار کو خاتم کر سکتے ہیں لچک داری ہوتی ہے یعنی الاسٹس سٹی ہوتی ہے ہم جب چاہیں اگر ہم سو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں اس طرح نہیں چیز ہونے چاہیے کاروبار میں یہ چیز ہمیں بدلنے چاہیے تو ہم فوراں سے اس کو بدل سکتے ہیں اور اس کو کاروبار کی نیچر کو بڑی آسانی سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں اگر آج آپ کوئی کپڑوں کی دکان ہے آپ سوچتے ہیں کہ نئی بھئی اس کو بدلنے تو فوراں سے اپنا چند دنوں کے اندر اس کو اس کی نیچر کو تبدیل کر لیتے ہیں آپ کو کھانے والی دکان اس کے آج جگہ پر لگا سکتے ہیں پھر مکمل منافع ہنڈرڈ پرسنٹ پروفیٹ زیادہ تر لوگ واحد ملکیتی کاروبار کو اس لیے بھی شروع کرتے ہیں کہ جتنے کا جتنا منافع ہے وہ سارے کا سارا اسی واحد آجر کا ہوتا ہے اکیلے پروپرائٹر کا ہوتا ہے اکیلے مالک کا ہوتا ہے اکیلے ٹریڈر کا ہوتا ہے جو اس کاروبار کا مالک ہوتا ہے جو اس کی ملکیت اکیلہ رکھتا ہے ایمانداری کیونکہ اس کی ساری زندگی کی جمع پون ہی لگی ہوتی ہے تو انیسٹی سے وہ کام کرتا ہے وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس یہ ایمانداری بڑا اچھا فیکٹر ہے اسلام بھی ہمیں امامداری سے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ واحد آجر کہ اگر میں اونیسٹی سے کام کروں گا تو میرے کاروبار کی گوڈ ویل بڑھے گی زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں ہیں اگر میں ان کو فراد یا دوخہ نہیں دوں گا پھر ذاتی تسکین اس کی ہوتی ہے جب وہ اچھا کام کرتا ہے اس کا اچھا کاروبار چلتا ہے تو اس کو پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے ذاتی تسکین ہوتی ہے کہ میرا کاروبار ترقی کر رہا ہے میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے پھر گیاروان جو فائدہ ہے واحد ملکیتی کاروبار کا وہ ہے آسان انتقال پذیری آپ ایک کاروبار کو نہیں چلا سکے تو آپ آسانی سے اس کو دوسرے کو بیٹھ سکتے ہیں اس کے لئے کسی لیگل پرسیڈن کی ضرورت نہیں ہے اجازت نامی کی قانونی طور پر ضرورت نہیں ہے مسارف میں کمی یعنی جو اس کی کاؤسٹ آتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے وہ خود بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ہے اس کاروبار کے اندر اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں مدد کر رہے ہوتے ہیں اس طرح اس کے اخراجات بھی کم سے کام آ رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹے لیبل کا کاروبار ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں ایکسپارٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کچھ بڑی تعلیم جاپتہ ایمپلائی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے اس میں مسارف بھی کم سے کام آ رہے ہوتی ہیں پھر تلوہ تالبات لاسٹ ہمارا ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کی نقصانات تو سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ ہے مالی کمزوری ایک بندہ ہوتا ہے اکیلا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں لگانے کے لیے سرمایہ کم ہوتا ہے تو وہ کم انویسٹمنٹ کرتا ہے یہ ایک بھی ایک پوائنٹ ہے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے بڑے پیمانے کا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کاروبار چھوٹے اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس سرمایہ کم سے کم ہوتا ہے غیر محدود ذمہ داری اور اگر یہ بندہ کاروبار کے لیے کوئی کرزہ لیتا ہے تو اگر وہ واپس نہیں کر پاتا تو اس کی ذاتی جائدات گار گاڑی اور جگہ وغیرہ بھی بیچ کر اس کو کرزہ واپس کرنا پڑتا ہے یعنی اس کی unlimited liability ہوتی ہے غیر محدود ذمہ داری ہوتی ہے پھر ذاتی قابلیت پر انحصار اکیلا بندہ ہی سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے سارے کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی ذاتی قابلیت پر انحصار کرتا ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہر کام کے اندر اچھا ہو تو کئی فیصلے وہ اپنی ذاتی قابلیت جہاں ویک ہوتی ہیں تو غلط بھی کر دیتا ہے جس سے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے حصول کرز میں مشکلات لوگ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں بینک کی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر اس کی اتنی جلدی سے کرزہ نہیں دیتے کہ پتہ نہیں یہ پیسے واپس کرے گا بھی یہاں نہیں تو باقی جو فارم آف بزنسز ہیں اس کی نسبت اس میں کرز کا حصول مشکل ہوتا ہے اور کام کی غیر مؤثر تقسیم وہ سوپ ڈسٹیبیوشن ہے انیون ڈسٹیبیوشن ہو کچھ ورک ہوتی ہے یعنی وہ صبح ہو جاتا ہے اور گلیٹ رات تک سارے کام کرتا رہتا ہے کیونکہ سارے کے سارے کام اس اکیلے بندے کے سر پہ ہوتے ہیں اس لیے یہ ایک ویک پوائنٹ ہے نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ واحد ملکیتی کاروبار کا مال بھی وہی لا رہا ہے کسٹمر کو بھی وہی ڈیل کر رہا ہے دکان بھی وہی کھول رہا ہے اس طرح کے سارے کام اسی کو کرنا پڑتے ہیں تو یہ غیر مؤثر تقسیم ہوتی ہے نقصان کا مکمل بوجھ جس طرح منافع 100% اس کے سر پہ جاتا ہے اس پر ملکہ اسی طرح جو نقصان کا مکمل بوجھ ہے وہ بھی سارے کا سارا اس اکیلے واحد آجر کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے 100% برڈن آف لاؤس is on the head of soul tradership اور اس کے بعد نا پائے داری پائے داری نہیں ہوتی بندہ ختم اور اس کے ساتھ وہ اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے تو کاروبار پر ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے پائے داری نہیں ہوتی ہے کنسسٹینسی نہیں ہوتی ہے ابھی وہ چھوٹییں گمار ہو جائے گا کاروبار بند ہو جائے گا کاروباری غیر تسلسل ہوتا ہے یعنی بچوں کو اس کے شادی کو ہی آگئی ہے فیملی میں تو اس کو دکان بند کرنا پڑے گی فوتگی میں دکان بند کرنا پڑے گی تو یہ ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے واحد ملکیتی کاروبار کا پھر بیٹا آپ کو غلط فیصلے لیکن اکیلہ بندہ اکثر اقاب جب آپ کسی سے باہمی مشاورت سے فیصلے نہیں کرتے تو اکثر آپ فیصلے غلط کر دیتے ہیں رونگ ڈسینگن لے لیتے ہیں اور چونکہ یہ اکیلہ بندہ ہی مالک ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ ہے پارٹنر نہیں ہوتا تو وہ اکیلہ ہی سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو بعض اقابات وہ فیصلے غلط ہونے کے بھی انکانات موجود ہوتے ہیں جو کہ نقصان ہے واحد ملکیتی کاروبار کا پھر وسط میں دشواری ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا کیوں کہ مالی کمزوری ہوتی ہے ایک بندے کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے ریسورسز نہیں ہوتے کیپیٹل نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار کو وسیع کر سکے اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا جو آپ کا محلے کے اندر دکانے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں وہ کئی سالوں بعد وہ چھوٹے کے چھوٹے ہی رہتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کاروبار کو منیج نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی جو زیمے داری ہیں وہ دوسروں کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے یا دوسروں کے پر وہ ڈرسٹ نہیں کرتے ہیں کیپیٹل کی کمی ہوتی ہے تو کوئی بھی وجہ ہو سکتے ہیں انتظامی عمور میں بھی مشکلات آتی رہتی ہیں کیونکہ ایک بندے نہیں اگر سارے کام کرنے ہیں تو ظاہر ہے اس کو کام کرنے بھی مشکلات آیں گے ہر کام کے اندر وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکے گا قانونی تحفظ کا نہ ہونا کوئی قانونی جب اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یا اس کاروبار کے متعلق کوئی قانون ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کا کوئی قانونی تحفظ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کے لونگ قویسٹن اور شورٹ دونوں آپ اس میں سے یاد کریں گے اور انتہائی اہم چپٹر ہے یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اور سروڈنٹ سے آپ علمین چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اپنا اور اپنے گربانوں کا ان دنوں میں خاص کیال رکھیں اور تینکیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ